میرا مامو اچانک مجھے نہاتے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو گیا وہ مجھے زبردستی نیچے لٹا کر کہانی میں آگے کیا ہوا سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکراب کر دیں اسلام علیکم میرا نام ہینا ہے میں تیرہ سال کی خوبصورت لڑکی ہوں میرا ایک بھائی ہے جو مزدوری کے سلسلے سے غیر مک گیا ہوا ہے میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے میں اور میرا بھائی اپنے سو تیلے مامو کے ساتھ ان کے گھر رہتے ہیں میرے مامو کا نام ساجد ہے میرا مامو ہمیشہ سے ہی ایک شرابی ٹائپ انسان تھا ہم لوگ یتیم تھے اس لیے ہمیں اس کے گھر رہنا پڑا مامو جب بھی شراب زیادہ پی لیتے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے مجھے بہت خوف آتا تھا کیونکہ میں اور مامو اکیلے گھر میں رہتے تھے مامو ہمیشہ میرے بھائی کو درہ دھمکا کر پیسے بطورتے رہتے تھے اور ہمیشہ اس سے کہتے کہ واپس نہیں آنا جلدی پیسے اکٹھے کرو تمہاری اور ہینا کی شادی کرنی ہے اور بہانے بہانے سے بھائی سے پیسے بطور لیتے ہمیشہ وہ اپنی عیاشی میں اوڑا دیتے تھے حالانکہ میرے حالات اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ میں اپنے سکول کی فیس دینے کے لیے پیسے کہاں سے لاتے ہیں اگر ساجد بھائی سے مانتی تو مامو ہمیشہ کی طرح جھڑا کر کے مار پیٹ کر مجھے اور ساجد بھائی کو چپ کرا دیتے تھے میری ایک فرن صدیہ میرے ساتھ کلاس میں پڑھتی تھی وہ بیچاری میری فیس وغیرہ بھی کبھی کبھی ادا کر دیتی میں کبھی کبھی دل میں یہ خیال کرتی کہ اس زندگی سے تو میرا مر جانا بہتر ہے ٹھیک دن میں بہت اداس بیٹھی تھی اور مامو آگے کہنے لگے ہینا اگر تم چاہتی سکون کی زندگی جیوں تو میرا ایک کام کر دو میں نے کہا جی مامو بولیں آپ کا کام تو میں کر دوں گی مامو کہنے لگے ہینا میرا دل آگیا ہے تم پر میں نے کہا مامو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب میں آپ کی بھانجی ہو اصل بات یہ تھی کہ میں اب جوان ہونے لگی تھی مجھے بھی دنیا داری کا شوق لگنے لگا میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کبڑی کھیلے مامو کہنے لگا میری بات سنو میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو تم اگر میرا ساتھ دو گی تو ساری زندگی سکون کرو گی مامو کی باتیں سن سن کر اب میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں مامو کے ساتھ کبڑی کھیلوں اور دیکھو مامو کب تک میرا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر لڑکیوں سے سنا تھا کہ مرد جب بورا ہو جائے تو وہ عورت کا ساتھ نہیں نبھا سکتا اور وہ کبڑی ہار جاتا ہے میرے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ آج تو مامو کے ساتھ کبڑی کے کھیل کے رہی رہوں گی مامو اٹھے اور میرے دونوں کندھوں سے پکڑ کر مجھے بیٹا دیا میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں جب میں نے مامو کا کبوتر اتنا سخت اور مٹا دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی انسان کو زندہ مار ڈالے گا میں نے مامو سے کہا اگر آپ میرے ساتھ کبڑی کھیلنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے دلہن والے کپڑے لے کر دو کیوں کہ میں پہلی دفعہ کھیل رہی ہو مجھے بھی تو لگے کہ میرے پہلی کبڑی ہے پھر مامو نے اپنی جیب سے بہت سارے روپے نکالے اور میرے اوپر پھینک دیئے کہنے لگے ہنا یہ اتنے پیسے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اتنے پیسے دے کر میرا تو ہوش اور گیا میں مامو کے ساتھ وہ سب کام کرنے لگی جو مامو کرنا چاہتے تھے پہلے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں ابھی تک کنواری تھی پھر مامو نے آہستہ آہستہ مجھے ایسا دیکھ کر دیا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ مامو کے بنا ایک منت بھی میرا گزارا نہیں ہو سکتا پیارے دوستو ہو دن سال کے میں آج تک اپنے مامو کے اوپر راج کر رہی ہو